اسلام علیکم گائز گائز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس میں آپ کو خجور کا جو کیڑا ہے جو خجور پر اٹیک کرتا ہے اس کے متعلق تھوڑی سی انفرمیشن دیں گے گائز ویسے تو خجور بڑی ایزی لی آپ اگا سکتے ہیں اور اسے پھل لے سکتے ہیں لیکن خجور کے لیے جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ ریڈ پام ویول گائز یہ ایک ایسا کیڑا ہے جو بڑی خموشی سے آپ کی جو خجور کا جو پودا ہوتا ہے یعنی کہ ڈیٹ پام اس کے اندر بڑی خموشی سے یہ اٹیک کرتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کا پودا جو ہے وہ اندر سے یہ مکمل طور پر کھا جاتا ہے تو گائز اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ خجور بڑی تندرست ہوتی ہے اور چھے سے سات ماہ کے اندر اندر ہی وہ جو خجور کا پودا ہوتا ہے وہ سوکنا شروع ہو جاتا ہے اور بظاہر اگر آپ باہر سے دیکھیں تو کوئی بھی ایسی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ جس سے آپ کو لگے کہ بھی جو خجور کا پودا ہے اس پر کسی چیز کا کوئی اٹیک ہوا ہے تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح آپ اپنے خجور کے جو پودا ہے اس کو آپ ریڈ پام ویول سے بچا سکتے ہیں اور کس طرح آپ ریڈ پام ویول کا جب حملہ ہوگا تو آپ کیسے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی خجور پر ریڈ پام ویول اٹیک کر چکے ہیں تو گائز یہ دیکھیں بڑا ہیلڈی پودا ہے اور اس طرف اس نے فلوٹنگ بھی لی تھی لیکن اب اچانک سے اس کے کچھ پتے سوکنا شروع ہوئے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں سینڈر سے اس کے کچھ پتے سوکے ہیں تو ظاہر ہے اس پر ریڈ پام ویول نے اٹیک کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ریڈ پام ویول اٹیک کرتا ہے گائز یہ کیڑا ہمیشہ جو پودا آپ کا ہوتا ہے اس کا جو بھی بچہ اس کے ساتھ نکلا ہو اسے پہلے کھاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو اس کا مدر پلانٹ ہوتا ہے اسے کھاتا ہے اور پتے آہ سوکتے جاتے ہیں اور اندر ہی اندر یہ کیڑا پوری خجور کو کھالی کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ پتے آپ دیکھیں یہ بالکل ہیلڈی ہیں لیکن اسی کے ساتھ آپ دیکھیں یہ پتہ جو ہے یہ بالکل سوک گیا ہے ابھی میں اس کو نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا ایک اندر تو گائز یہ انتہائی خطرناک کیڑا ہے آپ کے پودے کو آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دیکھ اور آپ کا پودہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی یہ دیکھیں گائز گائز یہ دیکھیں یہ اس طرح اپنا ایک گھونسا بھی بناتا ہے جس میں یہ اس کا جو لاروہ ہوتا وہ شفٹ ہو جاتا اور پھر بعد میں یہ ایک کیڑا بن کے نکلتا ہے یہ دیکھیں یہ پتہ کھا گیا بلکل اور میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ اس میں جو ریڈ پاوم ویول ہے وہ کتنی بے دردی سے آپ کے جو خجور کا پودہ ہے یا کوئی بھی پاوم مطلب یہ صرف خجور ہی نہیں یہ پاوم کے جتنے پودے ہیں یہ کسی پودے کو بھی نہیں چھوڑتا تو بہت ہی خطرناک کیڑا ہے اس کا اگر تدارو کا آپ نہیں کرتے تو یہ آپ کی پوری خجور ہے جو اسے آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں ابھی تو گائز یہ دیکھیں اس طرح یہ ایک ایک پتے کو کھاتا ہے اور پھر اندر اپنی جگہ بناتا جاتا ہے تو اس کے تدارو کے لیے تو جی کافی میتھڈز ہیں کافی طریقے ہیں جس سے آپ اس کا تدارو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ بھی ہے تو گائز یہ کھاتا بھی جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اس میں انڈے دیتا ہے اور پھر اس کے بزید بچے نکلتے ہیں اور وہ پھر اسے کھانا شروع کر دیتا ہے تو گائز یہاں پہ ابھی تھا یہ دیکھیں یہ کہ یہاں پہ یہ بچہ تھا چھوٹا یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ چھوٹا بچہ تھا اس کا پہلے اس نے اس کو کھایا ہے اور اس کا یہ دیکھیں جو ہشر اس نے کی ہے آپ یہ دیکھیں گائز اس کیڑے کو تلاش کرنا تو بڑا آسان ہے کہ آپ ایزی لی دیکھیں جہاں سے آپ کا پودا ڈرائی ہونا شروع ہوگا ہے یعنی کہ خوشک ہو رہا ہے تو وہاں پہ یہ کیڑا لازمی ہوگا کیونکہ خجور کو ویسے کسی کیڑے سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا لیکن یہ تو انتہائی خطرناک کیڑا ہوتا ہے اس کا لائف سائیکل بھی بہت ہی مضبوط ہوتا یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ بھئی یہ خجور کا کوئی یہ جالہ ہے تو لیکن اس کے اندر یہ کیڑا مجود ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیڑا پہلے انڈے دیتا ہے انڈے دینے کے بعد لاروہ بنتا ہے اور کھاتا اور کھانے کے بعد یہ ایسا ایک اپنا گھونسہ بناتا ہے اور اسی میں یہ رہنا پسند کرتا ہے اور اس کے بعد اس سے یہ ایک پروپر کیڑا بن کے نکلتا ہے جو دوبارہ پھر پروڈکشن شروع کر دیتا ہے تو اگر آپ اپنے باگ کو نہیں دیکھتے اور ایک ایک پودے کو جا کے نہیں دیکھتے تو پھر آپ خجور بلکل نہ لگائیں یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر یہ لازمی ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لاروہ تھا پہلے اور یہ لاروہ سے گائز تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے مجھے یہ دیکھیں یہ لاروہ سے جی اب یہ بن چکا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس کا نکلنا دیکھیں یہ فل تیار ہو کے باہر نکلتا ہے اور دوبارہ اپنی پروڈکشن شروع کر دیتا ہے اور انتہائی خطرناک ہے جی یہ دیکھیں میں نے اسے جگہ دیا اس کی نین سے تو گائز آپ یہ دیکھیں وہ نیچے گر گیا یہ دیکھیں یہ ریڈ کلر کا تو گائز اسے پکڑنے کی بھی کوشش نہ کریں کیونکہ یہ ہاتھ پہ بھی آپ کے زخم کر سکتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ بس ایک دو دن میں سے نکلنا تھا تو گائز کوشش کریں کہ اپنے پودوں پہ پروپر آپ نگرانی کریں پودوں کی اور انہیں دیکھتے رہیں اور اس کے علاج کے لیے یعنی کہ اگر آپ کو کہیں پہ یہ کیڑا ملے تو آپ کے پودے میں اگر آپ کو نظر آئے تو گائز پروپر اس کے لیے میتھڈز ہیں جن سے آپ اپنے پودے کو بچا سکتے ہیں اس کے لیے آپ اپنے جو پودے ہے اس میں یہاں پہ ڈریلنگ کریں اوپر یہاں پہ اگر کیڑا لگا ہے کیونکہ کیڑا ہمیشہ اوپر کو جاتا ہے تو ادھر ڈریلنگ کریں اور اس میں آپ کوئی بھی جو زہر آپ استعمال کرنا چاہیں جیسے لیمڈا ہے ایم ایم ایکٹن ہے پولیٹرین سی تو اس کا محلول اس میں ڈالیں تاکہ اس کی کلونی پوری ختم ہو یا پھر اس طرح آپ نے یہ پورے پودے کو صفائی کرنی ہے اور یہ جو ایریا اس سارے کو آپ نے صاف کرنا ہے اور اس پیچے سے سپریے کر کے اور اس کے اندر اس کو خالی کر کے اس میں آپ جو گندم والی گولیوں ہوتی ہیں وہ رکھیں اور اوپر سے اس کو پورے پودے کو آپ پولیٹرین شوپر جو ہوتا ہے اسے کور کریں تو یہ کیڑا پھر اس میں اکسیجن کی کمی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو گائز کسی بھی قسم کا کوسٹن ہو تو کائنلی کومنٹ لازمی کریں سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں